اسلام علیکم دوستو ڈیلی ایس کر بھی آپ سب کو خوش آمدید ہر روز کی طرح آج بھی ہم آپ کے لیے ایک نئے ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں یہ خاتون انیردہ اچاریہ سے ایک سوال کرتی ہے کہ آپ ہمیں غلط جواب کیوں دیتے ہیں آپ بھی ایک پندیت ہیں میں نے ایک دوسرے پندیت سے وہ سوال پوچھا جو میں نے آپ سے پوچھا تھا لیکن اس کے جواب اور آپ کے جواب میں بہت زیادہ پرک تھا کیوں تو انیردہ اچاریہ نے اس لٹی کو کیا جواب دیا اور ڈاکٹر ز ساکر نیک نے اس حوالے سے کیا بیان دیا ہے آئیے ان کی زبانیں سنتے ہیں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکر ضرور کیجئے سنسکرط میں ترجمہ نہیں کیا شریع کشن کہتے ہیں کہ جب بھی اس دھرتی پہ ظلم ہوں گا تو اس وقت بھگوان ایک پیغمبر کو بھیجیں گے اور ہر دور میں ایک پیغمبر آئیں گا سم بھوان یوگی ہوگے ہر یوگ میں آئیں گا تو بھائی کا سوال ہے کیا کشن گلت ہے آپ مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے بھائی صاحب سب سے پہلے ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے کیونکہ یہ کہا گیا قرآن مجید میں س سورہ نمبر تیس آیت نمبر چالیس میں کہا گیا ہے مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ عَدِمْ مِرْجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولُ اللَّهُ وَخَاتِمِ النَّبِينَ وَقَانَ اللَّهُ وِكُلَّ شَيْنْ عَلِيمًا ایک پیغمبر کو بھیجتے ہیں اور ہر دور میں ایک پیغمبر بھیجیں گے بلکل غلط نہیں ہے آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی کیونکہ جب آپ پڑھیں گے بھگوت گیتہ بھگوت گیتہ کو کہا گیا ہے کہ یہ وید کا نچوڑ ہے وید کا نچوڑ ہے اور جب آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوئے کل کی پرانا میں کل کی پرانا میں لکھا ہے کل کی پرانا چپٹر نمبر دو شلوک نمبر پانچ سانت گیارہ پندرہ میں لکھا ہے کہ ایک کل کی اوتار آئیں گے جو کل یوگ میں آئیں گے اور کل یوگ آخر یوگ ہوں گا اور یہ کل کی اوتار لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں گے اور یہ کل کی اوتار کے والد کا نام ہے وشنو یاس مطلب بھگوان کا نوکر عربی میں عبداللہ جو نام تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا ان کے والدہ کا نام ہوں گا سمتی سمتی مطلب امن شانتی عربی میں ہوں گا آمینہ جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام وہ پیدا ہوں گے امن کے شہر میں جو ہے مکہ وہ پیدا ہوں گے ایسے خاندان میں جو اس شہر کے چیف ہوں گے ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے ان کے چار قریب دوستوں ہوں گے ہم جانتے ہیں چار خلفہ راشدین ہیں حضرت ابوبقر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضا لہ عنہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سب پہ ہو ان کو سب سے پہلی وہی ملیں گی ایک گار میں ایک کیو میں ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وہی ملی گارِ ہلا میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کیا اور پھر سے واپس مکہ لوٹے یہ ساری نشانیاں جو لکھئے کل کی آتار کے بارے میں وہ ہو بہو اترتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر یوگ میں ایک آتار آئیں گا آخری یوگ ہوئیں گا کل یوگ یہ کل یوگ ہے بھائی صاحب یہ کل یوگ ہے اور کل یوگ کے آخری آتار ہے کل کی آتار جس کا نام قرآن مجید میں لکھا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو آپ کی بھگوت گیتہ میں لکھا ہے میرے حساب سے صحیح لکھا ہوا ہے کہ ہر یوگ میں ایک آتار آئیں گا اور آخری یوگ ہے لکھا ہوا ہے کل کی پرانہ میں وہ کل یوگ ہے اور کل یوگ کے آتار ہے کل کی آتار تو آپ سب کو جوڑیں گے تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے وید میں بھی کئی نشانیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کم از کم ایک سو حوالے تمہیں دیکھ سکتا ہوں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اگر آپ پڑھیں گے اگر آپ پڑھیں گے بھوش پرانہ پروتین خند تین عدیت تین شلوکہ پانچ سے آنٹ اس میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ ایک فارنر رہیں گے اور وہ دیزرٹ سے آئیں گے لکھا ہے بھوش پرانہ میں پروتین خند تین عدیت تین شلوکہ دس سے ستائیس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اگر آپ پڑھیں گے کنٹپ سکتاز اثروا وید کتاب نمبر 20 چپٹ نمبر 127 شلوک نمبر 1 سے 14 اس میں حمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے حمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ وید کے اندر ہے کئی جگہ پرانا میں ہیں تو اگر آپ بھگوت گیتا کو لیتے ہیں پرانا کو لیتے ہیں کلکی پرانا کو لیتے ہیں اور ایک مانتے ہیں تو سارے اس شلوکہ کہہ رہے ہیں کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ماننا چاہیے بھائی صاحب بھائی صاحب بھگوت گیتا مانتے آپ دیکھئے میں مانتا کسی کو نہیں ہوں میں ترک کے بودگ اسطر پر جو میرا لوجک ایکسپٹ کرتا ہے وہ شک میں مانتا ہوں لیکن آپ نے بھگوت گیتا کا حوالہ دیئے کہنے نہیں ماننا کا مطلب ہوا آنک مانت کا ماننا میں آنک کھول کر مانتا ہوں تو آنک کھول کے آپ مانتے گے بھگوت گیتا کو بلکل مانتا ہوں جو ماننے والے آخری اوتار جو پران کل کی پرانا میں لکھا ہوا ہے کل کی اوتار اس میں مانتے آپ یہ پران کے بات نہیں کر سکھوں گا پران کے بات میں پرانا کل کی پرانا پران میں میں کر رہا ہوں پران 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 کے بارے میں پران کار کا جو کہنا ہے کہ آشتہ 10 بیاسس بچنم بیاسس بچنم دوئے پاپائے پر پیڑنام قدس Heidi اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے بحث ہو رہی ہے کل کی پرانہ پہ ڈالکی عطار پہ آپ آخری پیغمبر میں مانتے ہیں کہ انجام میں پوچھ رہا ہوں مجھے کل کی پران مجھے کل کی پران من نہیں ہے ڈاکٹر صاحب مجھے کلکی پران کا دین نہیں ہے تو آپ اگر بدھی کے اوپر آپ مانتے ہیں تو میری یہ آپ سے التجا رہیں گی کہ کلکی پرانہ پڑو اور یہ جانچ پڑتال کرو کہ کلکی آتار کون ہیں اور کلکی آتار کی تحقی کرو آپ انشاءاللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مانیں گے تو میری آپ سے التجا ہے کہ آپ اس پر تحقی کرو کہ آخری آتار کون ہے اور انشاءاللہ آپ کو جات دیں گے اللہ تعالی ڈاکٹر صاحب ایک ریکویشت آپ سے میرے ایک بھائی کو دوسرا سوال پچھنے کے لئے دیا ایک چھوٹا سوال پچھ سکتا ہوں ایک چھوٹا بیری 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 مسلمان لوگوں کو جب کوئی ہندو ملتا ہے تو بولتے ہیں اس کو آدھا برس لینکسی مسلمان کو بولتے ہیں اسلام علیکم مجھے لگتا ہے کہ مسلمان ہندو اور مسلمان کے بیچ بھید بھائو کرتا ہے کرپی آپ اسپست کیجئے اس کو بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہندو سے ملتا ہے تو آدھا برس کرتا ہے اگر کوئی مسلمان سے ملتا ہے تو اسلام ان کو کہتا ہے تو ہندو مسلمان میں بھید باؤ کیوں بھائی صاحب ہندو مسلمان میں بھید باؤ تو رہیں گا میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا کیونکہ ہندو ہندو اور مسلم مسلم ہیں لیکن ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے پہلے بھائی صاحب اس نے سوال کیا تھا انہوں نے مجھے عداب کہا تو میں نے ان سے کہا سلام علیکم کہا کہ نہیں جی جی کہا نا ہندو نے مجھ سے کہا کہ عداب کہا کہ نہیں میں نے ان سے سلام کہا کہ نہیں جی میں گوھر کیا گوھر کیا ماشاءاللہ لیکن تو گوھر کے تو کہا کیوں نہیں کہا آپ نے ایسا نہیں کہا وہ ہندو میں نے مجھے عداب کہا دکٹر صاحب جی ہاں you are not only one مسلمان i see lots of مسلمان but this quality find only in you only in me ماشاءاللہ only in you بائی صاحب کہہ رہے کہ وہ خود مسلمان کو جانتے صرف مجھ میں دیکھا کہ میں نے سلام کہا جی اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ علموں میں اختلاف ہے کہ آپ گیر مسلمان کو سلام کر سکتے کہنے پہلا یہ جان لے السلام علیکم کی معنی کیا ہے السلام علیکم کی معنی ہے کہ آپ پہ سلامتی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو آپ پہ سلامت رہے رحمت رہے اور برکت رہے اس میں اختلاف ہے مسلمانوں میں مسلمان علموں میں کہ آپ گیر مسلمان کو سلام کر سکتے کہنے گہر مسلمان کے سلام کا جواب دے سکتے اس میں اقتلاف ہے کیونکہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے روز فرماتے ہیں کیونکہ ایک حدیث ہے جس کے اندر یہود لوگ مسلمان کو کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کا معنی آپ پہ موت ہو السلام علیکم آپ پہ موت ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم ان پہ بھی تو یہ حدیث ہے صحیح حدیث ہے یہود لوگ کہتے تھے مسلمان کو چھڑنے کے لئے السلام علیکم آپ پہ موت ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم آپ پہ بھی ہو تو اس کی وجہ سے ایک صلاح اور کئی حدیثیں ہیں میں زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہوں گا لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ علماء یہ بھی کہتے کہ آپ السلام علیکم کہہ سکتے کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نسام میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چھے آس سے ایٹیس اس میں کہا ہے اگر کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے اگر کوئی گریٹ کرتا ہے تو آپ اور بہترین طریقے سے گریٹ کرو اگر کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے اور بہترین طریقے سے گریٹ کرو یا کمس کا متنا تو اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے مجھے کہنا چاہیے والیکم السلام و رحمت اللہ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ مجھے کہنا چاہیے والیکم السلام و رحمت اللہ یا برکات ہو یا کمس کا متنا یہ ضروری ہے تو اسی لئے اگر کوئی مسلمان مجھ سے آداب کرے تو آداب سے بہتر کہ ہے السلام علیکم اور اللہ کے رسول کے لئے کہا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ فرماتے ہیں جو میں نے تقریب میں بیان کیا سورہ امیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ایک سو سات میں وما ارسلنا کا اللہ رحمت العالمین کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لئے سارے عالم کے لئے تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لئے رحمت بن سکتے تو کیا میں السلام علیکم اور رحمت اللہ نہیں کہہ سکتا ہوں تو اس بنیاد پہ علماء کا اقتلاف ہے کہ السلام کہہ سکتے ہیں کہہ رہے ہیں میں ان علماء میں مانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ آپ گیر مسلمان کو سلام کہہ سکتے اور جواب بھی بہترین دے سکتے اسی لئے جب بھائی صاحب نے کہا آداب تو میں نے کہا السلام علیکم کے میرے حساب سے السلام علیکم اور بہتر ہے آداب سے بہتر ہے السلام علیکم کہ آپ پہ سلامتی ہو رحمت ہو اور برکت ہو تو بھائی صاحب میرے نزدیک گیر مسلمان کے لئے سلامتی چانا اچھی چیز ہے اور اسی لئے میں آپ کے لئے سلامت چاہتا ہوں بھائی صاحب بھائی صاحب یہ لٹاپ تھانکس ٹو یو صاحب میں سلامت چاہتا ہوں اور لیکن صرف موٹ سے نہیں میں چاہتا ہوں عمل سے آپ سلامتی پاؤ اس لئے میں کہتا ہوں کہ تحقیق کرو کل کیا اتار کے بارے میں آخری پیغمبر کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ کو سلامت ہی اس دنیا میں رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ دوستو ہندویزم میں مطلب ہندو مذہب میں بہت سے لوگ اچھے بھی ہیں اور بہت سے لوگ بورے بھی ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں کوئی بھی برائی نہیں ہوتی اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں کوئی اچھائی ہی نہیں ہوتی لیکن انسان سے بندہ بننے کا نقصہ بہت ہی آسان ہے تو کرنا صرف یہ ہے کہ آپ جو محنت کر رہے ہیں اس کے بدلے میں جو بھی مل جائے اس پر آپ نے شکر ادا کرنا ہے اور اللہ پاک آپ سے جو چیز چین لے اس کا غم نہیں کرنا جو کوئی آپ سے کچھ مانگے تو آپ جتنا بھی چاہے اسے دے سکتے ہو تو اسے دے دو جو آپ کو بھول جائے آپ ہی اسے بھول جائے اپنے ذات کے لیے حجم اکٹھا مت کرو لوگوں سے اللہ کے لیے ملو کوئی کچھ پوچھے تو سچ بتاؤ ورنہ چپر ہو کسی کو خود مت چھوڑو اور اگر کوئی آپ کو چھوڑ دے تو اس کے پیچھے پیچھے مت جاؤ اگر چاہنے والا لوٹ آئے تو آگے بڑھ کر اس کا اچھے سے استقبال کرو کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے کتنا آسان ہے انسان سے بندہ بننے کا نقصہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرے باتوں کا صحیح سے سمجھ آیا ہوگا اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ